اسلام علیکم سو ویلکم کرتا ہوں آپ کو میری یوٹیوب چینل جیس ہے میرے نام ہے سیفل بزدار گائیز آج ہم کچھ بیسک سے جاننے والے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں تو اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے اور اس میں اچھی اچھی آپ کو چیزیں سکھائی گئی ہیں تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو پلیز سبکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اینڈ بیل کے ایکن پریس کر کے حال کر لیجئے تو چلنے جی شروع کرتے ہیں ٹائم ایسٹ کے بغیر تو ہم یہ کمپیوٹر کے مین ڈسک ٹاپ پہ موجود ہیں جس پہ ہمارے پاس ایکنز کمپیوٹر کا ہے ری سیکل بین کا ہے کنٹرول پینل کا ہے تو باقی یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے سافٹر انسٹال کی ہوئے ہیں تو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو فرسٹ اف آل ہم اس کو کمپیوٹر کو ری فریش کر لیتے ہیں ری فریش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماؤس کے رائٹ جو کرسر ہے رائٹ جو بٹن ہے اس پر کلک کر رہے ہیں تو ایف فائیو دبائیے گا یہ دیکھیں ری فریش ہو رہا ہے تو یہ تو بات ہوگی ری فریش کی کمپیوٹر کو اچھے رکھنے کی تو آگے ہم بڑھتے ہیں یہیں ڈسک ٹاپ پہ آپ رائٹ کلک کیجئے اور یہاں پہ ویو کی اپشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے جو لارج ایکن میڈیم ایکنز سمال ایکن آٹو ارینج ایکن آلائن ایکن تو گریڈ شو ڈسک ٹاپ ایکن شو ڈسک ٹاپ گیجٹ تو یہ ہم سیکھنے والے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ لارج ایکن کی اپشن کا کیا مقصد ہے اس پر جنہیں میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈسک ٹاپ پہ آئیکن تھے وہ لارج ہو گئے تو دوبارہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ڈسک ٹاپ پہ اب دیکھیں یہاں پہ میڈیم اپشن ہے تو جو پہلا ہمارا ہمیں جو انٹرفیس نظر آ رہا تھا وہ میڈیم سیئز میں تھا یہ دیکھیں اب دیکھتے ہیں سمال اس میں جو ایکن ہے اس پر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس سمال ہو گئے ہیں تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ یہ جو ڈسٹر ایکن ہے ان کو لارج سمال اینڈ میڈیم میں کر سکتے ہیں یہ جو ویو میں یہ جو آپشنز وغیرہ ہیں لارج میڈیم ہم ان کی ذریعے کر سکتے ہیں میں اس میڈیم میں رہنے دیتا ہوں یا میڈیم پر کلک کرتا ہوں دوبارہ میں ڈسٹر پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دوبارہ ویو میں جاتا ہوں اور یہاں پر ایک آپشن ہے آپ کو ملے گی آٹو ارنجمنٹ کی تو اس کا کیا فنکشن ہے اس کو میں فیلال انچیک رکھنے دیتا ہوں اور یہاں پر جاتا ہوں ایکنز کو ماؤس سے کلک کرتا ہوں یہاں پر کہیں بھی رکھ دیتا ہوں یہاں پر آ جاتے ہیں اب میں ایک اور لے لیتا ہوں یہاں سے ریسیکل بن لے لیتا ہوں ریسیکل بین کا ایکن لے لیتا ہوں اور یہاں پہ لیسٹراب پہ رکھ دیتا ہوں تو یہ ہم ان کو لیسٹراب پہ موو کرا سکتے ہیں اچھے طریقے سے اب میں بتاؤں گا یہ یہاں پہ سٹل کیسے ہوں گے میں دوبارہ جاتا ہوں یہاں پہ لیسٹراب آپشن پہ لیسٹراب جو ہمارے پاس آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے اس کو لیسٹراب بولتا ہے تو یہاں پہ میں لیسٹراب پہ دوبارہ جاتا ہوں یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا آٹو ارینج ایکنز اس پر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے اب یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ چلے گئے ہیں اب میں ان کو ماؤس سے لے کر کھینچ کے کہیں بھی رکھتا ہوں یہ واپس اپنی جگہ پہ موو کر جائے گا یہ دیکھئے تو یہ دوبارہ یہ دیکھئے کنٹرول پینل کو لے کر جاتا ہوں کہیں پہ رکھتا ہوں یہ بھی واپس سے لے جائے گا تو آٹو ارینج کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آٹو ارینج کی یہ ہے کہ آپ جہاں پہ یہ ہمارے ایکن ہیں وہیں پہ سٹل رہیں گے اس کے بعد ہے آلائن ایکن تو گریڈ تو اس پہ جو ہمیں کلک کرتا ہوں اس میں کوئی ہمارے پاس کوئی اس نے کچھ بھی شو نہیں کیا تو اس کا ہم رہنے دیتے ہیں اب ہمارے پاس ہے شو ڈسٹراب ایکن تو اب میں پہلے ان کو غائب کروں گا جو آپ کو ڈسٹراب ایکن پہ نظر آ رہے ہیں ان کو میں غائب کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جادو کی ہے میں نے نہیں بھئی یہ اس کا کمپیوٹر کا اپنے ہی کمال ہے تو میں دوبارہ جاتا ہوں اس پہ ویو پہ ایکنز کو شو کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ایکنز شو گیا اب یہ نیچے آپ کو ویو میں ایک آپشن نظر آ رہی ہے شو ڈسٹراب گیجٹس یہ کیا ہے پہلے میں گیجٹس کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں یہ جو ہم نے رائیڈ کلک کیا تھا یہاں پہ ڈسٹراب پہ تو نیچے آپ کو یہ دیکھیں گیجٹس نظر آ رہے ہیں اس پر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس گیجٹس ہیں جو ہی ہم اس پہ میں کلاک پہ ڈبل کلک کرتا ہوں ماؤس سے یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گئے ہیں اب میں اس کو غائب کرنا چاہتا ہوں یہاں سے میں کرتا ہوں نہ رہے میں یہاں پہ رائیڈ کلک کرتا ہوں نیچے جاتا ہوں سوری میں بیو میں جاتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں شو ڈسٹراب گیجٹس نظر آ رہے ہیں اس پر میں کلک کرتا ہوں یہ غائب ہو گیا دوبارہ میں اس کو لے کے آتا ہوں یہاں پہ ویو میں جاتا ہوں اور یہاں پہ شو ڈسٹراب گیجٹس پہ شو ڈسٹراب گیجٹس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا یہاں سے ہم یہاں سے بھی کلوز کر سکتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا تو اب اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب میں بتاتا ہوں آپ کو فولڈر بنانا سکھا دیتا ہوں اس میں ویڈیو میں ایڈ کر دیتا ہے فولڈر کیسے بناتے ہیں ڈسٹراب پہ میں آپ کو یہاں پہ رائٹ کلک کیجئے ماؤس سے اور یہاں پہ نیو آپشن آپ کو ملے گی اس پر کلک کیجئے اور فولڈر آپشن پہ کلک کیجئے یہ ہمارے پر فولڈر بن گیا ہے اس کا ہم نیم بھی کوئی ٹائپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو یہ ہمارے پاس فولڈر بن گیا فولڈر میں ہم فولڈر بنا سکتے ہیں رائٹ کلک کیا یہاں پہ ہم نے نیو پہ گئے ہم اور یہاں پہ فولڈر آپشن پہ کلک کیا تو یہ ہمارے پاس فولڈر آ گیا اب ہم رینیم کیسے کریں گے اس کو اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ماؤس سے کلک کرتا ہوں یا نیچے جاتا ہوں رینیم آپشن آپ کو ملے گی یہ دیکھئے رینیم آپشن ہے تو یہاں پہ آپ اس کا کوئی بھی نیم دے سکتے ہو اب ہم جاتے ہیں دوبارہ اسی ڈسٹ آب میں یہاں پہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں اب میں کپی پیسٹ آپ کو بتاؤں گا کپی پیسٹ کیسے ہوتا ہے اس پہ کلک کیجئے یہاں پہ ماؤس سے اور یہاں پہ رائٹ کلک کیجئے یہاں پہ ہم پہلے اس کو میں انچیک کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو یہ کپی کریں گے تو نیچے آجائے گا میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میں کلک کروں وہاں پہ آجائے تو پہلے ہم اس کو یہاں سے کرتے ہیں ویو میں جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے آٹو ارینج کیا تو اس کو ہم انچیک کر دیتا ہے اب میں یہاں سے اس کو کپی کرتا ہوں یہاں سے رائٹ کلک کیا اس پہ میں یہاں پہ کپی کرتا ہوں ایک اور فولڈر ہمارے پاس سامنے آجائے گا یہ دیکھئے گا یہ ہمارے پاس سامنے آجائے گا اب میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں یہاں سے کپی کیا تو ایک فولڈر وہاں پہ رہا اور ایک ہمارے پاس یہاں آجائے گا اب میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں تو رائٹ کلک کرتا ہوں ماؤس پہ اور یہاں پہ کٹ والی آپشن پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے کٹ کیا جہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں تو وہاں سے غیب ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس کٹ پیسٹ ہم نے دیکھ لیا ہے اب ہم کی کوئی اور چیز ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ریزلیشن بھی آپ اپنے حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب دوسری اپشن ہے سوڈ بھائی تو یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس دیکھ سٹاپ پہ آئیکن موجود نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ہمارے پاس ہے میں چاہتا ہوں کی سائز کے حساظ سے یہ جو ایکن ہمارے پاس موجود ہیں ہو جائے تو میں اس پر رکھتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں بھی سائز کیا والے سے آگئے دوبارہ میں دیش ٹ آپ پہ رائٹ کلک کرتا ہوں سوڈ بھائی پہ جاتا ہوں اب میں چاہتا ہوں ایٹم ٹائپ آ جائے ہیں تو یہ ایٹم ٹائپ آ جائے ہیں اب میں چاہتا ہوں یہ ہمارے پاس سوڑ بھائی پہ جاتا ہوں ہم یہاں پہ چاہتا ہوں ڈیٹ کے حساب سے آ جائے تو ڈیٹ کے حساب سے آ گئے اب میں چاہتا ہوں سوڑ بھائی میں بھائی نیم آ جائیں دوبارہ اسی طرح رہنے دیتا ہوں کہ دیکھیں اب یہ ڈسٹاپ پہ جو چینجز وغیرہ آ رہی ہیں میں ریڈ کلے کرتا ہوں یہ دیکھیں نیکسٹ ڈسٹاپ بیک گراؤنڈ یہ اس طرح ہم چینی کر سکتا ہے اب ہم کمپیوٹر کے کہیں سے جا کے اگر ہم لینا چاہیں وہ کیسے لیں گے تو یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں یا ڈسٹاپ اس پہ لے پہ جاتا ہوں اچھا یہ ہم سیکھیں گے میں ایک اور چیز آپ کو احساس شیئر کر دوں ایک اور چیز ہمارے پاس کیا ہے ریزولیشن ریزولیشن بھی آپ یہاں سے میں چیک کروا دیتا ہوں سکرین شارٹ پہ جائیے سکرین اس میں جائیے ریزولیشن آپ اپنے صاحب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ اپنی سیٹ کی ہوئی ہے تو ہم نے فلڈر بنانا بھی سیکھ لیا اگر آپ کوئی اور کس چیز پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی پوچھئے میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو اگر جو بھی آپ کومنٹ کرو گے میں آپ کا مسئلہ اگر کومنٹ کے ذریعہ حال ہو سکتا ہے تو وہ کر دوں گا ادروائز ہم میں ایک ویڈیو بنا دوں گا اب میں ایک اور چیز آپ کو یہاں پہ سکھاتا چلاؤں بتاتا چلاؤں جو ہمارے ہم کوئی فائل ڈیلیٹ کرتے ہیں تو یہ ریسیکل بین میں چلی جاتی ہے میں یہاں سے پہلے ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ڈیلیٹ میں دوبارہ یہ دیکھیں میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ پولڈر پہ کلک کیجئے رائٹ کلک کیجئے اور یہاں پہ ڈیلیٹ آپشن ہے تو یہاں سے ڈیلیٹ کیجئے یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیلیٹ ہو جائے گا اب ہم اس کو واپس کیسے لیں گے یہ ہماری فائل ریسیکل بین میں چلی گئی ہے میں یہاں پہ ریسیکل بین میں کلک کرتا ہوں ہم نے جو فولڈر ہم نے ڈیلیٹ کیا تھا تو میں دیکھتا ہوں یہاں سے اس کو ریسٹور کیا آپشن پہ کلک کروں گا تو یہ واپس ہمارے پاس چلا جائے گا وہیں پہ جہاں پہ ہم نے ڈیلیٹ کیا تھا یہ آگیا ہمارے پاس تو اسی طرح ہی میں اس کو پہلے ریسیکل بین کو ایم پیٹی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں سے سارے کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ میں اپنے کو سمجھاتا ہوں اس فولڈر کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ چلا جائے گا یہ کرتا ہوں یہ چلا گیا اب ریسیکل بین سے ہمیں واپس کیسے لوں گا یہاں پہ میں نے اس کو یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ ایسٹور اپشن آپ کو ملتی ہے اس پہ کلک کیجئے یہ دوبارہ وہاں پہ چلا گیا ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں واپس آ گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ جوڑ لیے گیا آپ کو بہت کچھ اس میں ملنے والا ہے اگر آپ کو کمپیوٹر سکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوین کر لیجئے تو اب تک کے لئے اتنی کافی ہے نئی ویڈیو لے کر آپ کے لئے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ